ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاتہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مِسْلِمُونَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مِسْلِمُونَ اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان پچھلی آیتِ قریمہ میں مسلمانوں کو کفر اور حرام باتوں اور کفرانِ نعمت سے روکا گیا تھا اور اب اس آیتِ قریمہ میں تقویٰ کا حکم دیا جا رہا ہے یہ تقویٰ مومن کا زیور ہے اور ایمان کا سمرہ ہے اور ایمان کا یہ پھل ہے تقویٰ کے بغیر آدمی کے اندر روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا اور اس سے پہلے بھی جو آیتِ قریمہ گزری اس کے شانِ نزول میں ایک واقعہ گزرا تھا کہ قبیلِ عوث اور خزرج مدینہ طیبہ کے یہ وہ دو قبیلے ہیں جو آپس میں جانی دشمن تھے اور سو سال سے ان کے درمیان جنگ جاری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی ختم ہو گئی اور پیار و محبت کے ساتھ یہ رہنے لگے اور یہ یہودیوں کو یہ بات ناگوار گزری انہوں نے ان دونوں قبیلوں کو لڑانا چاہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیضان سے اس اختلاف کو دور کیا جس کا ذکر پچھلی آیتِ قریمہ میں تھا یہ تو خارجی شیطان تھا جس نے ان دونوں قبیلوں کو لڑانے کی کوشش کی ایک داخلی شیطان ہے جو انسان کے اندر چھپا بیٹھا ہے جو نفس ہے جسے نفس امارہ کہا جا اصل میں انسان کے دو بڑے دشمن ہیں ایک نفس اور ایک شیطان اور ان دونوں میں بھی جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے کیونکہ شیطان جو ہے اس کو شیطان شیطان کو شیطان نفس ہی نے بنایا اس کے نفس نے جو ہے اس کے اندر یہ پیدا کیا کہ تم آگ سے بنے ہو آدم مٹی سے بنے ہیں تم بڑے ہو تمہاری فطرت نے بلندی ہے اس کی فطرت نے پستی ہے تو تمہارے سامنے سجدہ ہونا چاہیے آدم کا سجدہ کیسے تو یہ اس کا نفس تھا جس نے اسے شیطان بنا دیا تو نفس نے شیطان کو شیطان بنایا تو شیطان اور نفس میں بڑا جو دشمن ہے وہ نفس ہے تو اس اندرونی شیطان نے بھی ایک مرتبہ ان قبیلِ عوث اور خزرج کو لڑانے کی کوشش کیا دو بیٹھے ہوئے تھے قبیلِ عوث کے ایک صاحب تھے اور ایک صاحب قبیلِ خزرج کے تھے اب چونکہ انصارِ صحابہ انہوں نے دین کی خدمت بہت کیا ان کو انصار اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دینِ اسلام کی تبلیغ و اشعات میں انہوں نے جی جان لگا دیا تھا سب کچھ قربان کر دیا تھا انصار کے معنی آتے ہیں مدد کرنے والا تو انہوں نے جو ہے اس لئے ان انصارِ صحابہ میں بڑے جید جید صحابہ بھی گزرے ہیں بیٹھے ہوئے تھے تو جو قبیلِ عوث کے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا قبیلہ اس کی بات ہی نرالی ہے اس کے مقابلے میں کوئی کہا ہمارا خاندان پھر فضیلت گنانے لگے دیکھو خزائمہ ہمارے ہی خاندان سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خزائمہ جس کے بارے میں گواہی دے دیں تو ایک ہی گواہی دو کے برابر ہو جائے گی ہمارے قبیلے کو یہ فضیلت حاصل ہے حضرتِ حنزلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے جو غسل کی حاجت تھی لیکن احد کا مارکہ جب آن پڑا تو غسل کا موقع ان کے پاس نہیں تھا چلے گئے شہید ہو گئے فرشتوں نے غسل دیا یہ بھی ہماری خاندان اور ہماری قبیلے کے ہیں حضرتِ سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعید کے جنازے میں اتنے فرشتِ آسمان سے اترے ہیں کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں اور جب ان کی روح ملعالہ میں پہنچی تو عرشِ الٰہی جھوم اٹھا تھا تو دیکھو یہ فضیلتیں ہمارے خاندان اور قبیلے کو ہیں تو جو قبیلے خزرج کے بیٹھے گئے تھے وہ بھی پیچھے نہیں انہوں نے کہا کہ اب ہمارے مقابلے میں کون آسکتا ہے ہمارا خاندان جو اتنی فضیلتوں کا حامل ہے کہاں سے کوئی پا سکتا ہے دیکھو قرآن اربعہ جن کے اوپر قرآن کا مدار ہے وہ ہمارے خاندان میں ہیں حضرتِ عبی بن قعب ہیں حضرتِ معاز بن جبل ہیں حضرتِ زہید بن ثابت ہیں حضرتِ عبوز عبیت یہ قرآن اربعہ مدینہ طیبہ کے مشہور ترین قرآن تھے اور یہی حضرتِ عبی بن قعب رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتا کہ یہ عبی تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو اور حضرتِ سعید بن معاز رضی اللہ عنہ یہ حضرتِ سعید بن عبادہ ہماری خاندان کے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانصار کہا ہے کہ تمام انصار کے یہ خطیب ہیں جیسے خطیب الہند کہتے ہیں خطیبِ شیعہ یورپ کہتے ہیں خطیبِ عرب کہتے ہیں وہیسے خطیبِ انصار تھے حضرتِ سعید بن عبادہ یہی حضرتِ سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اختیار دیا تھا کہ یہ قبیلہ بن قریضہ کے بارے میں جو فیصلہ کر دیں وہ نافذ ہو جائے گا تو ان کا فیصلہ نافذ ہوا تھا یہ حضرتِ سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ہمارے ہی خاندان سے حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ محشر میں تمام علماء کے سردار بن کر کے وہ آئیں گے علماء کا سارا قافلہ ان کے پیچھے پیچھے آئے گا تو اب بات بڑھتی گئی دونوں طرف سے ہو اب بات بڑھتی گئی اور توتو میں میں تک بات آئی ہاتھا پائی تک بات آگئی اس طریقے کی جب بات ہوتی ہے خاندان پہ بات بن آتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے ہاتھا پائی پہ بات بنائی تب یہ آیتِ کریمہ نازل کہ وہ تو خارجی شیطان تھا وہاں پہ یہودی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے قرآن نازل اترا اور اس فتنے کو اب دفع کیا گیا یہ جو داخلی شیطان ہے اس داخلی شیطان کو اگر تمہیں دور کرنا ہے اور اس کے فتنے سے بچنا ہے اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ٹرو تم اللہ سے جب تقوی اختیار کرو گے تب جو ہے اس داخلی شیطان سے بچو گے کیونکہ تقوی جو ہے اسے کہتے ہیں کہ خلاف شرح ہر عمر سے بچنا حتیٰ کی خلاف اولا باتوں سے بھی بچا جائے تو اس طرح کی جو فخر و مباہات کی باتیں ہوتی ہیں جس میں فخریہ انداز میں آدمی گفتگو کرتا ہے یہ چیزیں تو اسلام میں درست نہیں ہیں اگر تقوی اختیار کیے ہوتے تو یہ بات تمہارے اندر پیدا ہوتی نہیں اللہ تبارک و تعالی آجزی اور انکساری پسند فرماتا ہے اچھا تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا اسی سے یہ وقایہ سے بنا ہے تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ایو اللہ دین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار تو یہ وقنا جو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بچا عذاب النار جہنم کی عذاب سے تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا قرآن پاک میں جہاں جہاں تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے ہر جگہ بچنا یا ہر جگہ ڈرنے کے معنی میں نہیں ہے تقوی جہاں پر اس کا مفعول اسم جلالت ہو یعنی اس کے بعد اللہ رب العزت کے کوئی صفاتی یا ذاتی نام ہے تو وہاں پر اس سے مراد ڈرنا ہوگا اس کا معنی ہوگا ڈرنا یعنی ڈر صرف اللہ تبارک و تعالی کا خوف صرف اللہ تبارک و تعالی کا اور جہاں پر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے اسم جلالت کے علاوہ کوئی اور چیز آ جائے تو وہاں بچنے کے معنی میں ہوگا جیسے قرآن پاک میں اتق النار کہا گیا ہے جہنم سے بچو جہنم سے ڈرنے کا مفضل ہے جہنم سے بچو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈر آ جائے ڈرنے کا یہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب اور اس کی قہار صفت قہاری اور صفت جباری وغیرہ کو آدمی سوچے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے بچنے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو اختیار کیا جائے اور ظاہر سی بات ہے وہ راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا راستہ ہے تو فرمایا اِتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کی اس سے ڈرنے کا حق ہے ایک ہوتا ہے ڈرنا جو حیبت کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ ڈرنا وہ مراد نہیں ڈرنے کا یہاں پر مطلب وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کی جائے اچھا یہاں پر کہا گیا ہے کہ اِتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سے ڈھرو اور آدمی جس سے ڈرتا ہے اسے بھاگتا ہے جس چیز سے ڈرتا ہے اسے بھاگتا ہے لیکن ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَفِرُّ رُوِ اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑاؤ یعنی بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ یہ ایک طرح تو کہا جا رہا ہے کہ اِتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ بھاگ کے اسی کے پاس آؤ تو مطلب اس کا یہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو اور اس کے عذاب سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں جو طریقہ ہے وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے حبیب کے ذریعے تم اگر اپنے طریقے سے اللہ عذابِ نار سے بچنا چاہو گے نہیں بچ پاؤ گے تمہیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو ربِ کائنات نے بتایا اس لئے اس کے عذاب سے بچنے کے لئے بھاگ کر اسی کے احکام اسی کے حبیب کی بارگاہ میں آؤ طریقہ سیکھو پر جاؤ گے تو اس کا یہ مطلب ہے جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابے کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین راتوں کو سونا چھوڑ دیا کیونکہ کا مطلب ہو گیا کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو ڈرنے کا حق تو یہ ہے حق تو یہ ہے کہ بندہ وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے تو صحابے کرام نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا سجدہ اسنی کسرت سے وہ نمازیں پڑھنے لگے سجدہ کرنے لگے کہ پیشانی پر زخم ہو گیا تو اس کے بعد وہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تَقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا جتنا تمہارے بس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اپنے بندوں کو بندے کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے کسی چیز کا ایک فقیر آدمی ہے اس کے تقوی کا میعار یہ ہے کہ نمازیں پڑھے روزہ رکھے اگر وہ صاحبِ نصاب ہے فقیر کا مطلب وہ غریب ہے غریب ہونے کا مطلب کہ اگر وہ صاحبِ نصاب ہے زیادہ دولت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر زکاة فطرہ واجب ہے تو وہ ادا کرے باقی دوسرے واجبات وغیر ادا کرے لیکن حج اس کے اوپر فرض نہیں کیا شریعت نے لیکن ایک امیر آدمی وہ اگر غریب آدمی اتنا کر لیتا ہے یعنی فرائض و واجبات سنن و مستحبات کو ادا کر لیتا ہے اور برائیوں سے بچ جاتا ہے تو وہ متقی کہلائے گا لیکن ایک امیر آدمی جس کے پاس مال ہے وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے روزہ بھی رکھ رہا ہے زکاة بھی دے رہا ہے صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے برائیوں سے بچ بھی رہا ہے لیکن حج فرض ہے حج نہیں کر رہا ہے وہ متقی نہیں کہلائے گا وہ متقی نہیں جب تک کی وہ حج نہیں کرے گا کیونکہ شریعت نے اس کے تقوی میں حج بھی ایٹ کر دیا ہے تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے کسرت سے عبادتیں کرنا شروع کی تو آیت کریمہ نازل ہوئی فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وہ آیت اس آیت کی تفسیر بن گئی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تُمْ نَمَرْنَا مگر یہ اس حال میں کہ تُم مسلمان ہو یہ چیز تو ہر مومن کے اوپر فرضِ عین ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے کہ آدمی جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت ہمہ وقت کرے کیونکہ موت جو ہے بتا کے نہیں آتی ہے کہ میرے آنے میں چار گھنٹہ باقی ہے چار مہینہ چار سال باقی ہے موت تو اچانک آتی ہے تو جہے آدمی کو اس اعتبار سے ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت لازمی اور ضروری ہے اس آیتِ کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے یعنی پہلے ایمان پایا جائے گا پھر اعمال موتبر ہوں گے اگر ایمان سے پہلے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل انداللہ مقبول نہیں ہے کوئی ایمان نہ لائے اور اس کے جہے جتنی نیکیاں وہ کرے تو ان نیکیوں کا اسے آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا اللہ عرب کی عزت کی مرضی اگر اچھا ہے تو دنیا میں اس کا عجر دے دے گا لیکن آخرت میں کسی ثواب کا مستحق نہیں ٹھہرے گا ایمان ہی کی بنیاد پر عمل انداللہ معتبر ہوتے ہیں لہٰذا اگر ایمان لائے بغیر یا ایمان میں فساد پائے جانے کے ساتھ وہ چاہے جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو وہ متقی اور پرہیزگار ہو نہیں سکتا ہے دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی تک رسائی کے لئے صرف ایمان ہی پر قناعت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگار بھی ضروری ہے اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں عام طور پر ایسے جذبات میں ایسے نعرے لگ جاتے ہیں کہ ہم حسین کے جنت حسین کی مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم ان کا دامن پکڑے ہوئے تو ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے حضرت امام حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے بلکل حق اور جو نوجوان ہوں 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 حضرت امام حسین ہی سردار ہی جنت میں جائیں گے لیکن حضرت امام حسین جنت کے سردار بن کر کے بھی متقی پرہیزگار بنے اور تم جو ہے کہیں کے نہ رہ کر کے متقی اور پرہیزگار نہ بنو اور جنت کا دعویٰ کرو تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے حضرت امام حسین کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی جائے سرداری دے دی جائے پھر بھی وہ تقوی پرہیزگاری کے لئے کیا سے کیا کر جائیں اور ہم صرف طالب حسین ہو کر تقوی کو چھوڑ دیں یہ اقلمندی تو نہیں یہ تو سخت جہالت ہے تو صرف ایمان کے اوپر مدار نہیں بلکہ آخرت میں درجات کے حصول کے لئے عامال بھی ضروری ہیں تیسرا فائدہ حسب و نصب کے اوپر فخر کرنا یہ کفار کا کام ہے کہ میرا خاندان اونچا میرا نصب اونچا اس پر فخر و غرور کرنا یہ یا دوستروں کو نیچہ دکھانا یہ کفار کا طریقہ ہے اور یہ جو ہے فتنہ و فساد کا سبب ہے دیکھیں یہاں پہ فتنہ و فساد ہونے والا تھا قرآن نے اس فتنہ فساد کو سرور کائنات کے صدقے میں دور کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ جو ہے میں نے یہ جاہلیت کے تمام معاملات کو منا میں جب حج کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا تھا آپ نے حج کے ایام میں خطبہ دیا تھا تو آپ نے فرمایا جاہلیت کے تمام امور کو میں اپنے پاؤں تلے روند دیتا تو سرور کائنات پاؤں تلے روند دے اور وہ چودہ سو سال کے بعد بھی ہماری گھٹیوں میں اور دل کے کسی کونے میں پڑا رہے تو ایمان کا یہ تقاضی تو نہیں ہے تو حسب و نصب یا خاندان وغیرے کے اوپر فخر یہ اچھی چیز نہیں ایک تو فتنہ و فساد دوسرا ہمارے اسلام اور ہمارے شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لوکم سواسیون کاسنان المشت تم سب کے سب کنگی کے دندانے کے طرح برابر ہو کنگی کا دندانہ دیکھا ہے سب کے سب کنگی کے دندانے کی طرح برابر ہو لا فضل لعربی على جمین ولا لعجمین على عربی ولا لأسود على احمر ولا لأحمر على اسود نہ کسی عربی کو عجمی پر نہ کسی عجمی کو عربی پر نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے تم میں سب سے معزز اللہ کے نزیز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پریز گار ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرما صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے رکھی تو یہ چیز جو ہے فساد کا بھی سبب ہے اور شریعت اسلامی کے مزاج کے خلاف بھی ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ہے کہ عزت و عظمت حاصل کرنے کے لئے آدمی کو اپنے اندر بھی کچھ کمال پیدا کرنا چاہیے باپ دادا کے اوپر یا خاندان کے اوپر نربھر رہنا اسی کے اوپر منحصر رہنا ہمارے دادا جس تھے ہمارے باپ کمیشنر تھے اس کے اوپر فضل و کمال نہیں اپنے اندر بھی کچھ خوبی آدمی کو پیدا کرنا چاہیے یہ صحیح ہے اچھے خاندان سے ہونا شریف خاندان سے ہونا آدمی کے لئے ایک عزت کا سبب ہوتا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے لیکن یہ کہ آدمی کو خود اپنے اندر بھی کمال پیدا کرنا چاہیے اس عزت و شرف کو باقی رکھنے کے لئے جو خاندان سے اسے مل رہی ہے اس عزت و شرف کو باقی رکھنے کے لئے اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہیے اس آیت کریمہ سے ایک امیر اور غریب کہ امیر جس کے اوپر حج فرض ہے اگر وہ حج فرض نہیں ادا کرتا ہے اور باقی تمام فرائض واجبات سنن و مستحبات بڑی پابندی آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے ہر برائی اور منہیات شریعہ سے بچتا ہے تب بھی متقی نہیں ہو سکتا ہے لیکن ایک غریب آدمی اتنا کام کر لیتا ہے تو متقی کہلائے گا تو آدمی کے حیثیت کے اعتبار سے اس کا تقوی ہے اور آخری فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ کہ نیکیاں مرتے وقت کرنا چاہیے مرتے وقت تک کرنا چاہیے اور اسلام میں خاتمہ جو ہے اعتبار خاتمہ کا ہے اسلام میں اعتبار خاتمہ کا ہے یعنی خاتمہ اگر آدمی کا ایمان پر ہو گیا وہ معتبر ہے اور اگر خاتمہ آدمی کا برائی پر ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ایمان کے حوالے سے ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اس غرور میں آدمی کو کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو بڑا پکا سننی ہوں مجھ کو کون بہکا سکتا ہے کون میرے پاس بڑا علم ہے میں نے بہت کچھ علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے حضرت صفیان صوری رضی اللہ عنہ بڑھا پہ میں کم عمری میں ان کی کمر جھک گئی کہ ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا چار جید اساتذہ مطلب زبردست العلم والے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تو اس فکر میں میں رہتا ہوں کہ کہیں مجھے بھی گمراہ نہ کر دے اسی فکر کی وجہ سے میرے اوپر بڑھا پہ جلدی تاری ہو گیا اس لیے ایمان کے حوالے سے ہر وقت آدمی کو چوکرنا رہنا چاہیے یہ جو ہم غیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے جو ایک دانت سے روٹیاں ٹوٹتی ہیں اور جو محفلیں جمتی ہیں یہ بہت خطرناک ہوتی ہے ایک ہی زبان سے چائے کے چٹکارے لیے جاتے ہیں ایک ہی دانت سے جو روٹیاں ٹوٹتی ہے بہت خطرناک چیز حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ لہذا ابو حریرہ کے شاگرد مصر میں ان کا مظہار بڑے زبردست علم دین تھے خواب کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے آ کر ان کو اپنا خواب بیان کیا اور یہ روٹی کھا یعنی اس کے خواب کی تعبیر ہی یہی تھی کہ میں ایک ہفتے میں مر جاؤں گا خواب بتانا سب کے بس کی بات تھوڑی نہیں لوگ لے کے ہمارے پاس چلے آتے ہیں سمجھتے ہیں خواب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ولایت کا حصہ ہے خواب کی تعبیر ولایت کا ایک حصہ ہوتا ہے تو اتنے زبردست وہ ولی تھے اور اتنے زبردست علم دین تھے ان کے پاس آئے ہوئے تھے کچھ لوگ کچھ گمراہ فرقے کے لوگ وہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کی تفسیر بیان کرنا چاہ رہے تھے حضرت علامہ ابن سیرین نے کہا کہ نہیں مجھ کو نہیں سننا ہے کہ ایک دو جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کے شاگرد نے کہ حضرت قرآن کی آیت ہی تو سنانا چاہ رہے تھے حدیث کا ٹکڑا ہی تو سنانا چاہ رہے تھے ایک اللہ کا کلام دوسرا رسول اللہ کا کلام اس میں گمراہیت کا کوئی شائعبہ ہی نہیں تو حضرت علامہ ابن علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل اللہ تبارک و تعالی دست قدرت کی دو انگلیوں کے درمیان انسان کا دل جس طرح چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے نیکیاں کرتا رہتا ہے نہیں اخیر میں جا کر کچھ ایسا تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا دل پلٹ جاتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا برائیاں کرتا رہتا ہے گناہوں میں لتھڑا رہتا ہے اخیر میں اللہ اعتبارک و تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے ایمان لے کے آتا ہے جنت میں چلا آتا ہے تو آدمی کو اپنے ایمان کے حوالے سے دھرنا چاہیے اور اس طرح کی صحبتوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اسی لئے علماء نے فرمایا کہ اعتبار خاتمہ کا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے اللہ صلی علی شفیق نبی 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 صلی 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 علی رسول اللہ صلی اللہ ربنا تقبل منا انکہ انتا تواب رحیم صلی اللہ تعالی خیر خلقی و نور عرش و قاسم رزقی محمد و علی و اصحاب اجمعین